یہ تین ادارے ہیں تین آرگنز ہوتے ہیں سٹیٹ کے وہ ایگزیکٹیو ہے جو ڈیسری ہے اور پارلیمنٹ ہے they all are independent to each other ٹھیک ہو گیا انہیں اپنے ڈومین کے اندر رہ کے کام کرنا ہوتا ہے اور پھر یہ بات اپنی جگہ موجود ہے کہ اس نیب نے آج تک کیا کہ آپ دیکھ لیں نا کتنے لوگوں کو پکڑا کتنے لوگوں سے کیا ریکاوری ہوتی رہی آپ جب اسے ایک انتقامی ادارہ بنا لیں گے اسے political victimization کے لیے استعمال کریں گے اور جسٹیس جاوید اقبال جیسے بدنامہ زمانہ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے لیکن میں بالکل صیدی اور بکھری بات کر رہا ہوں کہ ان جیسے بدنامہ زمانہ لوگوں کو اس کا ٹیئرمنٹ بنا دیں گے تو پھر کیا نہیں ہوگا یعنی جسے دیکھیں آپ کے سمنے ہیں اب بہت اچھی طرح سے باخبر ہے مجھ سے زیادہ اب اس حوالے سے بائلم بھی ہیں اور باخبر بھی ہیں کہ انہوں نے کہا جی کہ اب بہاؤں کا روح دونوں طرف چلے گا اور ساتھ یہ کہا کہ جب میں آرٹ ڈالتا ہوں تو کہتے ہیں کہ ہماری گورمنٹ ختم ہو جائے گی پھر انہیں خاتون کی ویڈیو دکھا کے لیک میل کیا گیا اور ایک نہیں کئی خواتین کی پھر انہوں نے کہا کہ ویڈیوز آ سکتی ہیں وہ اتنے ڈیفینسیو ہوئے کہ انہوں نے اب بتائیں نا فواد حسن فواد کے خلاف کیا لاسکے اتنے طویل عرصے تک انہیں اندر رکھ کے سوائیس کے تو اس بندے کو فورٹ ہی جاتا رہا بلکل یہ تاریخ کے حوالے درست ہیں لیکن اب تو شاید سٹ اپ جو ہے وہ چینج ہو چکا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل پر کلک کریں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے